بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خوشبختی کہ حضور لجپال بندہ نواز پیر سیال حضرت خواجہ محمد زیاء الحق سے عالمی دامت برکات حکم العالیہ کی صدارت میں اور جلوہ فرمائی میں یہ عظیم الشان عرص مبارک حضرت مورانہ رحمت اللہ نوبر اللہ برقدہ بھوکا اپنی پوری برکتوں رانائیوں اور عظمتوں کے ساتھ مناقض ہے تمام غلامان پیر سیال کو میں دل کی کہرائیوں سے حضور بندہ نواز کی تشریف آوری کی مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت عزیب اکار حضور پیر سیال غریب نواز ایک وقت طبیعت خراب ہوئی حضرت شاہ سلمان تنسوی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کسی نے جا کر عرض کیا کہ خواجہ شمس الدین سے عالمی کی طبیعت خراب ہے بیماری غالب ہے حضرت شاہ سلمان تنسوی رحمت اللہ سامنے پلیٹ میں چینے کے دانے رکھے بیٹھے تھے آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس پلیٹ میں سے کچھ مٹھی پھری اور لوگوں سے فرہایا کہ میرے ہاتھ میں چینے کے جتنے دانے آئے ہیں اتنے شمس العارفین سیالوی میں غوث اور خطب بنانے ہیں اس جملے میں حضور شاہ سلمان رحمہ اللہ نے ایک تو غیبی خبر آتا فرما دی کہ میں جانتا ہوں کہ حضرت شمس العارفین کی عمر ابھی باقی ہے اور دوسری یہ بشارت بھی آتا فرما دی کہ اللہ کریم انہی جلد صحت آتا فرمانے والا ہے اور تیسرا اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ جس شمس العارفین کو عارفین کا میں نے شمس بنایا ہے سورج بنایا ہے اس کی زندگی بامقصد ہے اس کی زندگی باکمال ہے اور اس کی زندگی اس اعتبار سے بے مثال ہے کہ وہ اپنی مسند پر جلبہ افروز ہو کر لوگ تیار کرے گا افراد سازی کا کام کرے گا جو چراغ میں نے جلایا ہے اس سے سیکڑوں چلاغ امت محمدیہ کی رہنوائی کے لیے شمس العارفین کی خانقہ سے چلتے رہے گئے اسی خانقہ کا فیض اور اسی بندہ نواز پیر سیال کا یہ ایک رن محمدی شریف ہے اس بابرکت وحول میں حضور شمس العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فائض جس جوبن کے ساتھ اور جس کمال کے ساتھ اور جس وقار کے ساتھ ظاہر ہوا دنیا اس کو جانتی ہے حضرت مولانا محمد زاکر رحمہ اللہ نے اس بابرکت وحول میں حضور شمس العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کو جس دانشمندی کے ساتھ جس تدبیر کے ساتھ اور جس سلیکے کے ساتھ تقسیم کیا اس کی مثال ماضی قریب میں دیکھنے اور سننے کو نہیں ملتی حضرت مولانا محمد زاکر رحمہ اللہ نے اس ماحول میں اس بیک وڑ ایریا میں تعلیم کا وہ چراغ روشن کیا کہ ساری دنیا اس کی عظمتوں کو سلام کرتی ہے اور یہ کمال خودصورتی ہے اور کمال ان کی دانشمندی ہے کہ انہوں نے علم کی روشنی کے ساتھ ساتھ اور علم کی خیرات تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روحانیت کے فیض کو بھی مدم نہیں ہونے دیا اس کو بھی کمزور نہیں ہونے دیا اس ماحول میں علمی خیرات لینے کے لیے پوری دنیا سے جتنے لوگ بھی آئے ان کے سینے جہاں علم کے نور سے روشن ہوئے وہاں پیر سیال کے عشق اور پیار کے سرور سے بھی آباد ہوئے الحمدللہ اس ماحول میں جو لوگ پڑے ہیں اور پڑتے ہیں وہ شریعت کا بھی پیکر ہیں اور ان کے سینوں میں طریقت کا نور اور خوشبو بھی موجود ہیں حقیقی عالم وہی ہوا کرتا ہے حقیقی مبلغ وہی ہوا کرتا ہے دین کا حقیقی خدمت وہی ہوا کرتا ہے جو علم کا نور بھی رکھتا ہو حکمت و تدبیر کا سرور بھی رکھتا ہو اور سینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور بھی رکھتا ہو حضرت مولانا محمد زاکر رہبہ اللہ نے جو جانشین اس مقام کو عطا کیا مولانا رحمت اللہ ان کا اسم گرابی ہے جن کے پہلے اس شریف کی بابرکت مجلس میں حضور بنتا نواز کی نیابت میں اور آپ کی سرپرستی اور صدارت میں ہم سب لوگ حاضر ہیں اللہ کریم نے ان کو بھی ایک الگ مقام عطا کر رکھا تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی مجالس میں مسکینوں کی تعریف کرتے تھے اور اتنا کسرت سے مسکینوں کا ذکر کرتے ان کی تعریف کرتے کہ مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار عرض کر بیٹھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکینوں کی آپ تعریف کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے میرے لجبال نبی نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ مسکین لوگ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اللہ کی جلد کی اندر پانچ سو سال پہلے داخل ہو جائے اور حضور علیہ السلام یہ دعا اکثر اپنی مبارک زبان پر رکھتے تھے اللہم احلنی مسکینن وعمتنی مسکینن وحشرنی فی زمرت المساکین اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکین بنا کے اور وہ دنیا سے رخصت ہوں حالت مسکینی میں رخصت ہوں اور روز قیامت جب اٹھوں میں مسکینوں کے قافلے میں اٹھوں یہ حدیث اور اس دعا کو جب میں اپنے سامنے رکھتا ہوں تو حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کی مبارک زندگی کا ایک ایک لحظہ ایک ایک پن میرے سامنے آ جاتا ہے علم کا پہاڑ ہے روحانیت کا شاہ سوار ہے پیر سیان اس کی عقیدت و محبت پہ ناز فرماتے ہیں اور کئی حوالوں سے سیاست کی خاردار باتی میں ان کو داخلہ بھی ممکن ہوا اس کے باوجود اللہ نے ان کے وجود میں اور روح میں اور من میں جو سادگی کا جوہر رکھا تھا اس کو مٹنے نہیں دیا اپنے لباس کے اعتبار سے گفتگو کے اعتبار سے نشست برخواست کے اعتبار سے رویے اور ربطوں کے اعتبار سے انہوں نے مسکینی کو اپنی ذات پہ غالب رکھا اور یہی تعلیم تھی حضرت بندہ نواز شمس العارفین رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جو مسکینی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ قبر میں اور آخرت میں سرفرازیاں اور بلندیاں اس کا نصیبہ اور مقدر کر دیتا ہے مولانا رحمت اللہ صاحب نے حضور پیر سیال کے اس فرمان کو پلے بانجھ دیا اور پوری زندگی آجسی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ جو گزاری اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا رحمت اللہ صاحب کی زندگی کا جو دوسرا بڑا خاصہ ہے اور آج کی گفتگو کا آخری جملہ ہے کہ اللہ کریم نے حضرت شمس العارفین رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانہ کے ساتھ آپ کے دربار اقدس کے ساتھ مولانا رحمت اللہ صاحب کو جو محبت و عقیدت کا نور آتا کیا تھا اس کی مثال بھی جھوڑنے سے نہیں ملتی آپ کا ایک ایک لحظہ ایک ایک لمحہ حضور پیر سیال رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے گزرتا تھا غلامی میں گزرتا تھا محبت میں گزرتا تھا عقیدت میں گزرتا تھا کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے ایک سال پہلے کی زندگی ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ہے ساری دنیا اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہے کہ آپ نے بندہ نواز پیر سیال کی عظمتوں کو جس طرح سمجھا جس طرح مانا اور ان عظمتوں کے سامنے اپنی ساری رفاتوں کو جس طرح چھکایا یہ ان کا ہی خاصہ ہے اور ان کا ہی کمال ہے اللہ کی بارگاہ میں پیر سیال کے تبسل سے ہم التجا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ان کی عظمتوں کو اور بلندیاں عطا فرمائے ان کے جانشین صاحب زادہ محمد قمر الحق صاحب کو اسی راستے پہ اسی عقیدت کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ اور اسی وارفتگی کے ساتھ ہمیشہ چلنے کی سعادت عطا فرمائے اور پیر سیال کی بندہ نوازیاں اور پیر سیال کی کرم نوازیاں سارے غلاقوں کی طرح اس محول میں بھی ہمیشہ جزر لیے برقرار اور بحال رہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مبارک مصد ужام بiş têm اور اس نے بیتا کنت пош Πابس ہمیں گناہ ہی چاہ